شاہتار پر ہر آنے رحمت کی نظر رکھنا شاہتار پر ہر آنے رحمت کی نظر رکھنا کرے دن رات سنت کی خدمت یا رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلى آلک وفحابک يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلى آلک وفحابک يا نور اللہ اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عنی العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ مغفرت نشان ہے جس نے مجھ پر روزِ جموعہ دو سو مرتبہ درودِ پاک پڑا اس کے دو سو سال کے گناہ معاف ہوں گے صلو علیہ العبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد طوبو علیہ اللہ صلو علیہ العبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد خانقہ میں ایک باپردہ خاتون اپنے منے کی لاش چادر میں لپٹا ہے سینے سے چمٹا ہے زارو قطار رو رہی تھی اتنے میں ایک مدنی منہ دوڑتا ہوا آتا ہے اور ہمدردانہ لہجے میں اس خاتون سے رونے کا سبب پوچھتا ہے وہ روتے ہوئے کہتی ہے بیٹا میرا شوہر اپنے لختے جگر کے دیدار کی حسرت لیے دنیا سے رخصت ہو گیا ہے یہ بچہ اس وقت پیٹ میں تھا اور اب یہی اپنے باپ کی نشانی اور میری زندگانی کا سرمایہ تھا یہ بیمار ہو گیا میں اسے اسی خانقہ میں دم کروانے لا رہی تھی کہ راستے میں اس نے دم توڑ دیا ہے میں پھر بھی بڑی امید لے کر یہاں حاضر ہو گئی کہ اس خانقہ والے بزرگ کی ولایت کی ہر طرف دھوم ہے اور ان کی نگاہ کرم سے اب بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے مگر وہ مجھے صبر کی تلقین کر کے اندر تشریب لے جا چکے ہیں یہ کہہ کر وہ خاتون پھر رونے لگی مدنی منہ کا دل پکھل گیا اور اس کی رحمت بھری زبان پر یہ الفاظ کھیل لے لگے محترمہ آپ کا منہ مرا ہوا نہیں بلکہ زندہ ہے دیکھو تو صحیح حرکت کر رہا ہے دکھیاری ماں نے بیتابی کے ساتھ اپنے منہ کی لاش پر سے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو وہ سچمچ زندہ تھا اور ہاتھ پیر ہلا کر کھیل رہا تھا اتنے میں خانقہ والے بزرگ اندر سے واپس تشریب لائے بچے کو زندہ دیکھ کر ساری بات سمجھ گئے اور لاتھی اٹھا کر یہ کہتے ہوئے مدنی منہ کی طرف لپکے کہ تُو نے ابھی سے تقدیرِ خداوندی کے سربستہ راز کھولنے شروع کر دیئے ہیں مدنی منہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور وہ بزرگ اس کے پیچھے دوڑنے لگے مدنی منہ یکایق قبرستان کی طرف مڑا اور ملند آواز سے پکارنے لگا اے قبروالو مجھے بچاؤ تیزی سے لپکتے ہوئے بزرگ اچارہ ٹھٹک کر رک گئے کیونکہ قبرستان سے تین سو مردے اٹھ کر اسی مدنی منہ کی ڈھال بن چکے تھے اور وہ مدنی منہ دور کھڑا اپنا چاند سا چہرہ چمکاتا مسکرہ رہا تھا اس بزرگ نے بڑی حسرت کے ساتھ مدنی منہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا بیٹا ہم تیرے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے اس لئے تیری مرضی کے آگے اپنا سر تسلیم ہم کرتے ہیں مٹھے مٹھے اور پیارے پیارے سائے بھائیو آپ جانتے وہ مدنی منہ کون تھا تو سنیے اس مدنی منہ کا نام عبدالقادر تھا اور وہی آگے چل کر غوث العظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے لقب سے مشہور ہوئے اور وہ بزرگ ان کے نانا جان حضرت سیدنا عبداللہ سومعی علیہ رحمت اللہ القوی تھے میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پیر طریقت ولی نعمت علیم شریعت امام عشق و محبت آفتاب قادریت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن ہدائی کے بخشش شریف میں بارگاہ غوثیت محب میں نظرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کیوں نہ قاسم ہو کے تو ابنِ ابُل قاسم ہے یا آغاز کیوں نہ قاسم ہو کے تو کیوں نہ قاسم ہو کے تو ابنِ ابُل قاسم ہے کیوں نہ قادل ہو کے مختار ہے بابا تے راب کیوں نہ قادل ہو کے مختار ہے بابا تے راب صلو علی العبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد مٹھے مٹھے سائیں بھائیو آج سرکارِ غوثِ عظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی باز کرامات ارز کرنے لگا ہوں تو میرے مٹھے مٹھے اور پیارے پیارستائیں بھائیو میں نے آپ کی خدمت میں اپنے پیر و مرشد شہنشاہ بغداد سرکارِ غوثِ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپن شریف کی ایک کرامت سنائی مزید بچپن شریف کی سات کرامات سماعت فرمائی ہمارے غوثِ عظم علیہ رحمت اللہ الاکرم مادرزاد ولیٹ کرامت نمبر ایک آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اور ماں کو جب چھیک آتی اور اس پر جب وہ الحمدللہ کہتی تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پیٹ ہی میں جواباً یرحمک اللہ کہتے اور یہ مسئلہ بھی سن لیجئے کہ جب چھیکنے والا مسلمان الحمدللہ کہے تو سننے والے پر واجب ہے کہ وہ یرحمک اللہ کہے یرحمک اللہ آپ بھی یاد کر لیئے یرحمک اللہ زور سے دورائیے یرحمک اللہ یرحمک اللہ اس کے معنی ہے اللہ تعالی تجھ پر رحم فرمائے تو چھیک آنے پر الحمدللہ کہنا سنت ہے چھیکنے والے کی حمد سن کر سننے والے پر واجب ہے کہ یرحمک اللہ کہے اب جب اس نے یرحمک اللہ کہا تو چھیکنے والے کے لیے مستحب ہے کہ وہ یوں کہے یغفر اللہ لنا یا یوں کہے یہدیکم اللہ ویصلح با لکم کرامت نمبر دو آپ رحمت اللہ تعالی یعنی میرے غصے پاک یکم رمضان المبارک بروز پیر شریف صبح صادق کے وقت دنیا میں جلوہ گر ہوئے اس وقت ہونٹ آہستہ آہستہ حرکت کر رہے تھے اور میرے مرشد کی ہونٹوں سے یہ آواز سنی جا رہی تھی اللہ 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 جل جلادہو وعمن نبادہو وجل سبحانہو کرامت نمبر تین جس دن میرے آقا میرے مرشد غصے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی اس دن آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دیار ولادت گیلان شریف اصل لفظ گیلان گاف سے اور عربی میں اگرچہ گاف نہیں ہے لیکن اس قصبے کا نام بارال گیلان تار اور قوف پاک رضی اللہ تعالیٰ نو ویسے عجمی تھے عربی نہیں تھے فرسی عجمی ویسے ہر غیر عربی کو عجمی بولتے لیکن عرب عربی زبان میں گاف نہیں تو اس لئے عرب شریف میں عربی حضرات نے وہ گاف کو جیم کہنا شروع کیا تو یوں جیلان شریف مشہور ہوا تو گیلان بھی کہ سکتے ہیں جیلان بھی کہ سکتے تو بہرحال یہ کہ میرے غوث پاک کی ولادت گیلان شریف یا جیلان شریف میں ہوئی اس دن گیلان شریف میں یہ قسمہ تھا اس میں گیارہ سو بچے پیدا ہوئے گیارویں والے آقا کی ولادت کے وقت گیارہ سو بچے پیدا ہوئے بلکہ گیارہ سو مدنی من نے کہیے گیارہ سو بغداد من نے پیدا ہوئے یا گیارہ سو جیلان من نے پیدا ہوئے وہ سب کے سب لڑکے تھے لڑکی ایک بھی نہیں ہوئی اور مزید غوث پاک کی برکتیں دیکھئے کہ وہ گیارہ سو گیارہ سو ولی اللہ بنے میرے غوث پاک کی چوتھی کرامت میرے مرشد غوث پاک نے پیدا ہوتے ہی روضہ رکھ لیا سارا دن دودھ نہیں پیا یہاں تک کہ جب سورج غروب ہوا اس وقت ماں کا دودھ نوش جان فرما یا سارا مہینہ ماہ رمضان سارا آپ نے اسی طرح روزے سے گزارا کسی نے کتنی پیاری بات کہی غوث اعظم متق ہر آن میں چھوڑا ماں کا دودھ بھی رمضان میں کرامت نمبر پانچ پانچ برس کی عمر میں جب پہلی بار رسم بسم اللہ بسم اللہ پڑھنے کی رسم کے لیے کسی بزرگ کے پاس آپ کو بٹھایا گیا تو حیرت انگیز کرامت ظہور پدیر ہوئی اور وہ یہ کہ میرے مرشد نے بسم اللہ تو پڑھنا اپنی جگہ پر ہی ہے آپ نے پڑھنا شروع کر دیا یہ پڑھنے کے بعد سورة الفاتحہ پوری پڑھ دی اس کے بعد شروع کر دی اور پوری سورہ بقرہ بھی سنا دی یہاں تک کہ میرے مرشد پاک نے پانچ سال کی عمر میں بغیر کسی ظاہری استاز کے پاس پڑھے اٹھارہ پارے پڑھ کر سنا دی اور وہ بھی زبانی اس بزرگ نے عرص کی شہزادے اور بھی پڑھئے نہ فرمانے لگے بس مجھے اتنا یاد ہے میں اٹھارہ پارے کا حفظ ہوں کیونکہ میری ماں کو بھی اتنا یاد تھا جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت میری ماں جب پڑھا کرتی تھی تو میں نے سن سن کر یاد کر لیا تھا سلو علیہ العبیب سلو اللہ تعالی علام عمد کرامت نمبر چھے جب میرے مرشد گوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ رحمت اللہ تعالی علیہ لڑک پن میں کھیلنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو غیب سے آوالاتی اے عبد القادر ہم نے تجھے کھیلنے کے واسطے نہیں پیدا کیا کرامت نمبر ساتھ میرے مرشد گوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ جب مدرسے میں تشریف لے جاتے تو آواز آتی اللہ کے ولی کو جگہ دے دو تو یہ آواز جو ہوتی تھی یہ فرشتوں کی آواز ہوتی تھی فرشتے آپ کو مدرسے چھوڑنے جاتے مدرسے تک ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے فرشتے مدرسے تک ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غاظ اردم کا سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غاظ اردم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سارا غاظ اردم کا ہمیں دو نوجہاں میں ہے سارا غاظ اردم کا عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو تو لکھ دے نہ کفن پرنا میوالا غاظ اردم کا تو لکھ دے نہ کفن پرنا میوالا غاظ اردم کا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد مٹھے مٹھے اور پیارے پیارے سائم بھائیو ایک اور عظیم الشان کرامت سماعت فرمائیے اور اس سے یہ بھی اندازہ لگائی ہے کہ پہلے کے لوگ کتنے خوش عقیدہ ہوتے تھے وہ تو پہلی حقایت میں بھی آپ نے دیکھ لیا کہ وہ عورت اپنے مرے وے بچے کو بھی لے کر بزرگوں کی بارگاہ میں آ پہنچی کہ یہ ان کی ولایت کا شہرہ ہے کیا بھائیت کے میرا منہ زندہ کر نہیں ہے اور پھر واقعی منہ زندہ لے کر ہی پلٹی ہو وہ خوش عقیدہ لوگ تھے ایک اور خوش عقیدہ بڑیا کا قصہ سنیے چنانچہ ایک بار شاہنشاہ بغداد حضور غوف پاک رحمت اللہ تعالی علی دریا کی طرف گزرے وہاں ایک نوے سالہ بڑیا کو دیکھا جو زاروں قطار رو رہی تھی ایک مرید نے بارگاہ غوصیت ماہ آپ میں عرض کی یا مرشدی اس ضعیفہ کا ایک اکلوتا خوب روح بیٹا تھا بیچاری نے اس کی شادی رچائی دولہ نکاح کر کے دولہن کو اسی دریہ میں کشتی کے ذریعے اپنے گھر لا رہا تھا کہ کشتی اُلٹ گئی اور دولہ دولہن سمیت ساری بارات ڈوب گئی اس واقعے کو آج بارہ برس گزر چکے ہیں مگر ماں کا جگر ہے بیچاری کا غم جاتا نہیں یہ روزانہ یہاں دریہ پر آتی اور بارات کو نہ پا کر روک دھوکر چلی جاتی ہے میرے مرشد میرے گوز پاک شاہنشاہ ولایت تھے سراپا کرامت تھے آپ کو اس پر بڑا ترس آئے اور آپ نے اللہ رب العزت عز و جل کی بارگاہ عظمت میں دعا کے لیے آت اٹھا دیئے چند منٹ تک کچھ بھی ظہور نہ ہوا بیتاب ہو کر بارگاہ خداوندی میں عرض کی یا اللہ عز و جل اس قدر تاخیر کیوں ارشاد ہوا اے میرے پیارے یہ تاخیر خلاف تقدیر و تدبیر نہیں ہم چاہتے ہیں تو ایک حکم کن کن مہنے ہو جا یعنی ہم کہتے ہو جا تو تمام زمین و آسمان پیدا کر دیتے مگر بمقتزائی حکمت ہم نے زمین و آسمان چھ دینے میں پیدا کیے بہرات کو ڈوبے بارہ سال بھی چکے ہیں اب نہ وہ کشتی باقی رہی نہیں اس کی کوئی سواری تمام انسانوں کا گوشت وغیرہ بھی دریائے جانور کھا چکے ہیں ریزے ریزے کو اجزائے جسم میں اکٹھا کروا کر دوبارہ زندگی کے مرحنے میں داخل کر دیا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو یہ اللہ کی قدرت ہے وہ چاہتا تو کن سے اسی وقت سب کچھ ہو جاتا لیکن بہرحال اس کی قدرت ہے اس کی مشریعت ہے تو یہ فرما کر ارشاد ہوا اب اس بارات کی آمد کا وقت ہے ابھی یہ کلام اختتام کو بھی نہ پہنچا تھا کہ یقایق وہ کشتی اپنے تمام ترساز و سامان کے ساتھ معدولہ دلن و باراتی ستحے آپ پر نمودار ہو گئی اور چندی لموں میں کنارے آ لگی تمام باراتی سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے دعائیں لے کر خوشی خوشی اپنے گھر پہنچے اس کرامت کو سن کر بے شمار کفار نے آ آ کر سیدنا غوث العظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے دست حق پرستر اسلام قبول کرتے ہیں بے شمار کفار صلو علیہ حبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد میرے آقا امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے بھائی جان استاذ زمن حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت المنان ذوق نات میں بارگاہ غوثیت محب میں عرض کرتے نکالا تھا پہلے تو ڈوبے ہوں کو نکالا تھا پہلے نکالا تھا پہلے تو ڈوبے ہوں کو اور اب ڈھوبتوں کو بچا ہوں سے آردم اور اب ڈھوبتوں کو بچا ہوں سے آردم قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا کہا ہم نے جس وقت یا اللہ سے آردم کہا ہم نے جس وقت یا اللہ سے آردم ملت صاحب ملت صاحب ملت صاحب ایک ملت صاحب میرے ذہن میں ایک سوال معذرت کے ساتھ ناراضمت ہوئے گا پہلے ایک میرے وسوسے کا جواب یہ میرے بھائے آپ بولیں گے تو ادھر سے کوئی اور بولے گا ابھی مناظرہ نہیں ہو رہا بیان ہو رہا ہے مہربانی ہوگی آپ میرے سوال جواب دے دیں آپ چلیے فرمائیں کوئی ایسی بات ملت صاحب کیجئے کہ جو سیدھی سادھی اکل والوں کو بیان سکے کیا کبھی کوئی آدمی بھی مرد زندہ کر سکتا ہے یہ آپ اتنی ساری باتیں بتا رہے ہیں کیونکہ اپنی طرف سے بیان کر رہا ہے کیا قرآن سے یہ باتیں ثابت ہیں میرے بھائی میں زیادہ پڑھا لکھا تو نہیں ہوں لیکن اتنا ضرور پتہ ہے کہ اولیاء اکرام کو جو بھی تصرفات دیئے گئے وہ اللہ تعالی لطا کی ہے آپ مرد زندہ کرنے کی بات کرتے ہیں تو اگر میں قرآن سے ثابت کر دوں تو کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی مرد زندہ کر سکتا ہے قرآن میں ہے کیا آپ مان لوگے آپ بتا دیں انشاءاللہ پھر آپ کو مدنی قافلے میں سفر کرنا ہوگا انشاءاللہ سے وجہتا ہے مطمئن ہوگئے تو انشاءاللہ یہ اتنے استعائی بھائی ہزاروں لاکھوں مجھے سن رہے ہیں اللہ کا رہے بھی مطمئن ہو جائے اگر میں کوئی وسوسے کا شکار ہو تو انشاءاللہ میں آپ کی طرح سے سب سے کہتا ہوں انشاءاللہ تو یہ سب کافلوں میں سفر کریں گے آپ مہربانی کر کے قرآن سے بتا دیں کس کس کو وسوسے ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں میرے بھائی سب یہ اولیاء کرام کے ماننے والے ہیں نہیں حضرت ایسا نہیں آپ دیکھیں بہت سے اسلامی بھائیوں کے ذنوں میں سوال ہوگا کہ یہ کیا یہ آدمی مردے زندہ کر سکتا ہے جن جن کے ذہنوں میں مردے زندہ کر سکتا ہے جن جن کے ذہنوں میں وسوسے ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں کسی کے بھی دیکھیں کوئی بھی ہاتھ نہیں کھڑا کر رہا ہے بھائی صاحب یہ جو ابھی آپ نے بتایا ہے کہ دنیا بھر میں لوگ آپ کو سن رہے ہیں تو وہاں بھی تو ہوں گے نا یہ بھی ہے چلو میں جان چھڑا نیرہ مختلفت ہوں یہ فیدانہ مدینہ میں ٹھیک ہے اتنے سارے اسلامی بھائی جمع ان کو وسوسے نہیں آتے ہوں گے اچھا یہ بتائیے کہ آپ کو میں نے جب ولی کی کرامت سنائی کہ ولی نے مردے زندے کی ہے تو آپ کو وسوسے آگئے تو ولی خدا نہیں ہے ٹھیک ہے اور نبی بھی خدا نہیں ہے ٹھیک ہے نبی بھی خدا نہیں ہوتا تو میں آپ کو نبی کا موجیزہ سناتا ہوں مردے زندے کرنے کا مان لوگ انشاء اللہ تو آپ سورہ لکھ لو پہرہ تیسرہ سورہ علی عمران آیت نمبر انچاس حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی جناب علیہ السلام کا ارشاد اُبْرِعُ الْأَكْمَهَا وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِ الْمَوْتَا بِإِذْنِ اللَّهِ میرے آقاِ نِمَةِ اِمَامِ اَحْلِ سُنَّتِ عَزِيُمُ الْبَرَكَتْ عَزِيُمُ الْمَرْتَبَتْ فَرْبَانَهِ شَمْعِ رِسَالَتْ مُجَدِّدِ دِذِينَ وَمِلْدَتْ مُحْلَانَ الشَّاعِ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شہرہ آفاق ترجمہ قرآن کنزل ایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں اور میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھوں اور سفید داغ والے کو اور میں مردے جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے آپ کسی بھی عالم سے پوچھ لیں کہ میں نے اگر ترجمہ غلط کیا ہو قرآن پر تو ایمان لائے گا سمجھ میں آگیا آپ کی ماشاءاللہ وہ جلدی سمجھ میں آگیا تب کتنے دن کے کافلے میں سفر کریں گے آپ حکم فرما دیں انشاءاللہ بارہ دن کے انشاءاللہ کافلے میں میں بانوے دن سوچ رہا تھا انشاءاللہ بانوے دن مدنی کافلے میں سفر انشاءاللہ ان کو بنگلہ دیس بھیج دو بانوے دن کے کافلے میں جہاں مدنی مرکز بھیج دو انشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ تو میرے پیارے پیارے مٹھے مٹس ہیں بھائیو گوست پاک کی کرامتیں یا اولیاء اکرام کی جو بھی کرامتیں یا اولیاء اکرام کا دینا مدد کرنا ان کے تصرفات یہ سب اللہ کی عطا سے ہوتے ہیں اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے موجزات بھی اللہ کی عطا سے اللہ نے ان کو قوت طاقت بخشی ہے اسی سے اپنے آپ کو ایک ذرہ بھی نہیں دے سکتا تو یہ کرامت جو ہے نا یہ اللہ تعالی اپنے ولیوں کو دیتا ہے کرامت کی قوت اور اب تو مطلب ہے کہ سائنس نے بھی بڑے کمالات حاصل کر لی ہے دیکھئے دور حاضر کا سب سے بڑا سائنس دان آئین اسٹائن کہہ گیا ہے میں نے ریڈیو دوربین کے ذریعے ایک ایسا کہکشاہ تو دیکھ لیا جو زمین سے دو کروڑ نوری سال دور ہے یعنی روشنی جو فی سیکنڈ ایک لاکھ چھیاسی ہزار میل تے کرتی ہے وہاں دو کروڑ سال میں پہنچے گئے مگر جہاں تک کائنات کی سرخدیں معلوم کرنے کا تعلق ہے اگر میری عمر ایک میلین یعنی دس لاکھ برس ہو جائے تب بھی دریافت نہیں کر سکتا اور سائنس دان کے برعکس خدا رحمان عز و جل کے ولی حضور غوثی آزم رحمت اللہ تعالیٰ کی نظر کی عظمت و شان دیکھئے کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی اللہ عز و جل کے تمام شہر میری نظر میں اس طرح ہیں جیسے ہچے لی میں رائی کا دانت میرے آقا حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد عزا خان علیہ رحمت الرحمن باہر گاہ غوثیت ہم آپ میں عرض کرتے ہیں ورفعنا لکا ذکر رکھا ہے سایا تجھ پر ورفعنا لکا ذکر رکھا ہے سایا تجھ پر بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا سلو علیہ الحبیح سلو اللہ تعالی علیہ محمد توبو علیہ اللہ سلو علیہ حبیح سلو اللہ تعالی علیہ محمد حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ پچھلے ہفتے آپ نے یہ فرمایا تھا کہ گیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے درست ہے جبکہ قرآن پاک میں تو ہے ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین جس کا مفہوم کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں تو یہ برائے کرم اس کی وضاحت فرمانے دیکھئے قرآن پاک میں ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین لیکن پہلے عبادت کا ذکر ہے پھر مدد کا تذکرہ تو صرف ایک آیت کے ہم تجھے سے مدد مانگتے ہیں ایا کا نستعین کے معنی واقعی یہی ہوتا ہے لیکن اس کے جو معنی آپ نے سمجھے یہ یوں درست نہیں ہے کہ دوسروں کی مدد کی اس میں نفی نہیں ہے یا کا نستعین تجھے سے مدد مانگتے ہیں اب اس کا مطلب ہے کہ ہم کسی سے بھی مدد نہیں مانگ سکتے ہیں اگر یہ مانا لیا جائے تو بہت حرج واقع ہو جائے گا دیکھئے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے بلکہ پیدا بھی خود بخود نہیں ہوتا دائیہ کی مدد سے جس کو آپ لوگ میڈ وائف بولتے ہیں اس کی مدد کی اس کو حجت ہوتی ہے اور وہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد ماں کی مدد سے وہ پرورش پاتا باپ کی مدد سے پروان چڑھتا استاد کی مدد سے تعلیم حاصل کرتا ڈوکٹر کی مدد سے وہ شفا پاتا کبھی کوئی تکلیف آتی تو ڈاکٹر یا حاکم سے وہ تعاون حاصل کرتا مدد طلب کرتا اس طرح بڑاپے کی دیلیز پر قدم رکھتا یا اس سے پہلے یا بڑاپے میں وہ مر جاتا یا مر جاتا ہے تب بھی خود بخود قبر میں جا نہیں پہنچتا غصال کی مدد سے غسل اس کو ملتا کوئی کفن پہناتا کوئی اس کو کندہ دیتا قبر کھوٹ کر قبر میں اتارتا اور یوں اس کی تدفیر عمل میں آتی اور اس کے بعد بھی وہ ایسا لے سواب کے ذریعے مدد کا محتاج رہتا تو اتنی ساری امداد ہیں یہ تو میں نے چند بتائی جگہ جگہ سماجی دار قائم ہے یہ بھی تو مدد ہی تو کرنے لوگوں کی بلکہ جس شہر میں آپ اس وقت بیٹھو نا باب المدینہ اس میں کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جگہ جگہ وہ سائنڈ بورڈ لگے ہوئے ہیں مددگار پولیس مددگار پڑھائے نا آپ نے تو پولیس مددگار تو اگر کیا یہ قرآنی آیت کے خلاف ہوگیا تو اس لیے ایا کنستعین کہ ہم تجھے سے مدد مانگتے ہیں اس سے مراد یہ ہے ذاتی طور پر اور حقیقی معنوں میں اللہ تعالی ہی مدد کرتا ہے اور اللہ تعالی کی عطا سے دوسرے بھی مدد کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں اللہ کرے دل میں اتر جائے نری بات حضور یہ بات تو سمجھ نہیں آتی کہ کچھ لوگ دنیا سے چلے جائیں اور ان سے مدد مانگی جائے کچھ عجیب سا نہیں لگتا یہ میرا موضوع میں یہ چل رہا ہے یہ دور ہے صحیح یہ مطلب ایک وسوسہ میں اس پر ایسا آ رہا ہوگا لوگوں کو شاید کسی کو کہ یہ سب تو عقلی دلائل ہوئے ہیں یہ میں نے بھی سنا لوگوں سے کہ یہ عقلی دلائل اس طرح کی دلیل ہوتی بھی بولتا ہی عقلی دلیل ہے شیطان مسوسہ ڈالتا ہے یہ تو عقلی دلیل ہے تو اس لئے میں نقلی دلیل بھی پیش کر دوں دیکھیں گے نقلی منہ جعلی نہیں ہے یہاں نقلی سے مراد قرآن و حدیث کی دلیل قرآن و حدیث کی کئی دلائل ہیں کہ ایک آیت جو ہوتی ہے نا اس میں بظاہر جو تھوڑا تھوڑا جانتا ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس اب یہ جو میں سمجھا ہوں وہ دروست ہے آیت اپنے جگہ پر دروست ہوتی ہے لیکن اس کی تفسیر کچھ اور ہوتی ہے اور اپنی ملزی سے اس کی تفسیر نہیں کی جا سکتی مفسرین جو تفسیر کرتے ہیں وہ صحیح ہوتی ہیں وہ مفسرین بھی وہ جن کی قرآن و حدیث پر گہری نظر ہوتی ہے تو بظاہر بعض آیتوں میں ہمیں اختلاف لگتا ہے لیکن حقیقت میں اختلاف ہوتا نہیں تو صرف ایک آیت پکڑ کر فیصلہ کر لینا اپنے ذہن سے تو یہ تو گومرہی کا راستہ دکھاتا ہے جیسے ایہا کنستعین پر ایک وہ راستہ پکڑ لیا کہ صاحب مدد کسی سے مانگ ہی نہیں سکتے ہیں یہ غلط ہے سنیے مولا مشکل کو شاہ علی المرتضہ کررم اللہ تعالی وجہ القریم میں کسی قضیے کو چکانے کے لیے کسی کو حکم بنایا فیصلہ کرنے کے لیے حکم یعنی منصف جج جس کو اپنے بھولتے ہیں حکم ایک جج بنایا کہ وہ اس کا فیصلہ کر دیں تو خارجی جو تھے خارجی فرقہ ماری سے وجود میں آ چکا تھا تو خارجی بولے کہ قرآن پاک میں تو انی الحکمو اللہ لیلہ یہ آیت قرآن پاک میں تین جگہ پا رہے ہیں پارہ سا سورة الانعام آیت نمبر ستاول پارہ بارہ سورة یوسف آیت نمبر چالیس اور سورة یوسف میں سڑ سڑ پر تین جگہی آئے تھے تو انہوں نے اپنے طور پر ایک مفہوم اس کا ذہن میں بٹھا لیا جیسے ایا کنستعین پڑھ کر کسی نے بٹھا لیا کہ اللہ کی سوا کسی کے مدد مانگی نہیں سکتے تو اس نے بٹھا لیا ان لوگوں نے کہ اللہ کی سوا کوئی حکم ہے ہی نہیں کسی کا حکم چلتا ہی نہیں کوئی حکم کر ہی نہیں سکتا انہی لحکمو اللہ لیلہ قرآن پاک میں ہے ترجمہ کنزول ایمان حکم نہیں مگر اللہ کا تو یہاں بھی مراد یہی ہے کہ ذاتی طور پر اور حقیقی معنوں میں اللہ تعالی کا ہی حکم ہے اور وہی حکم ہے حقیقی معنوں میں فیصلہ کرنے والا وہی ہے تو خارجیوں نے بس اس ایک آیت کو تھام لیاتا اور گمرا ہو گئے اور قرآن پاک میں ہے بھی بیسے یہ قرآن پاک ہی کے بارے میں اللہ بہتے روکو اسی سے گمرا کرتا ہے اور بہتے روکو ہدایت فرماتا ہے تو قرآن کی آیتوں کے ذریعے بھی کچھ لوگ گمرا ہو جاتے ہیں وہ اسی کی مثال ہے کہ ایا کنستعی کو پیش نظر صرف رکھ کر اس کے مانا اپنے ذہن سے شیطانی وسوسوں میں آ کر لے کر بعض لوگ گمرا ہو جاتے ہیں تو خیر وہ خارجی یوں گمرا ہو گئے تھے انہی الحکم اللہ لیلہ کہ اللہ کے سوا کوئی حکم ہی نہیں وہ صرف یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو حکم دینے کا بھی اختیار ہی نہیں دیتا چنانچہ انہوں نے مولا مشکل کو شاہ اور صحابہ اکرام علیہ مردوان کو شرک کا فتوہ لگا جیا کہ یہ لوگ مشرک ہو گئے کہ اس آیت کے خلاف یہ لوگ کر رہے ہیں کہ دوسرے کو حکم بنا رہے ہیں مغز اللہ اب جنابے والا حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہما خارجیوں کے پاس تشیب لے گئے اور ان سے فرمایا کہ کون تم کیا وجہ ہے کہ تم مولا مشکل کو شاہ علی المرتضی کررم اللہ عجوال کریم اور صحابہ اکرام علیہ مردوان پر شرک کا الزام لگاتے ہو تو خارجی یہ آپ کو بتا دوں خارجی جو تھے یہ بڑے پریزگار لوگ تھے کلمہ بھی پڑھتے تھے اور عبادت بہت زیادہ کرتے تھے مگر قرآن غلط پڑھنے کے ویعے سے یہ گمراہ ہو گئے تھے جیسے ابھی میں نے آپ کو آیت سنائی تو انہوں نے کہا کہ جب اللہ تعالی نے فرما دیا انی الحکم اللہ لیلہ حکم نہیں مگر اللہ کا تو اب یہ کہ یہ فیصلہ کرنے والا کیا ہوتا ہے مولا مشکل کچھانے کیوں کسی کو فیصلہ کرنے کا وہ تقرر کیا کسی کا تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نوما نے فرمایا کہ اگر میں تم کو قرآن سے ثابت کر دوں کہ انسانوں میں بھی حکم بنایا جا سکتا ہے فیصلہ کرنے والا مقرر کیا جا سکتا ہے تو مان لوگے رجوع کر لوگے تو بھر کہنے لگے ہاں قرآن سے ثابت کر کہ دیکھا ہم رجوع کر لیں گے تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نوما نے سورة النساء کی آیت نمبر پینتیس تلاوت کی وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبْعَفُوا حَكَمًا حَكَمًا مِّنْ أَهْدِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْدِهَا میرے حقین عمد امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت آفتاب قادریت امام عشق و محبت باعث خیر و برکت مولانا شاہ احمد عزا خان علی رحمت الرحمان اپنے شہرہ آفاق ترجمہ قرآن کنزل ایمان میں اس کا ترجمہ کو یوں کرتے ہیں اور اگر تم کو میاں بی بی کے جھگڑے کا خوف ہو تو ایک پنچ مرد والوں کی طرف سے بھیجو اور ایک پنچ عورت والوں کی طرف سے پنچ معنی وہی حق کا فیصلہ کرانے والا تو یہ آیتِ کریمہ سن کر کچھ تو سلیم الفطرت لوگ تھے انہوں نے تو توبہ کر لی اور مولا مشکل کشاہ کہ دامن سوابستہ ہو گئے مگر اکثریت زد پر رہی کیونکہ شیطان زدی اور ایسوں کو لے کر شیطان ہی رہنمائی کرتا تو وہ اڑی پر رہے اور مانے نہیں بدنصیب تو پتا چلا کہ مطلب ایک آیت پڑھ کر اپنی مرضی سے فیصلے نہیں کرنے چاہیے کہ بہت ساری ایسی آیتیں ہوتی ہیں جن میں بظاہر ایسا ہوتا ہے کہ اب بس یہ حکم جو ہے یہی وہ ہے جو ہم نے سمجھا ہے اور اس کے سوا بس جو بھی ہے وہ ماد اللہ کفر و شرک ہے تو ایسا نہیں میں اس کی اگر آپ مزید پسند فرمائے تو چند دلال پیش کر دوں کہ بظاہر یعنی کہ ایک آیت سے حکم کچھ ثابت ہوتا ہے اگر دوسری آیت سامنے آتی ہے تو پھر معاملہ واضح ہو جاتا ہے آپ کی بڑی مہربانی ہوگی آپ ضرور رشاعت فرمیں تو سنیے سورة توبہ آیت نمبر ایک سو انتیس میں ارشاد ہوتا ہے فَقُلْ غَسْبِيَوَّا ترجمہ ایک انزول ایمان تو تم فرما دو مجھے اللہ کافی ہے اب دیکھو یہاں یہ بیان کیا گیا اللہ کافی ہے واقعی اللہ کافی ہے اللہ کے سوا اور کوئی اس کی عطا سے کافی ہے یا نہیں یہ دیکھیں چنانچہ ارشاد ہوتا ہے اللہ کافی ہے اور یہ جتنے مسلمان تمہارے متبع ہیں پیرو ہیں یہ بھی تمہیں کافی ہے اللہ کے سوا کوئی اور بھی کافی ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا آپ کے سامنے آگیا تو اللہ کافی ہے اللہ اپنے طور پر کافی ہے حقیقی امانوں میں کافی ہے ذاتی طور پر کافی ہے اور بندہ جہاں کافی ہے یا جہاں بندہ کافی کہا گیا تو وہاں اللہ کی ادا سے وہ کافی ہے حقیقی امانوں میں وہ کافی نہیں ہے اللہ کی ادا سے کافی ہے ذاتی طور پر وہ کافی نہیں ہے ملصد ماشاءاللہ آپ جو وضعاتیں فرما رہے ہیں وصوص سے دور ہوتے جا رہے ہیں کچھ اور بھی اس کے بارے ہیں مگر ہوتا ہو تو ارشاد فرما دیں مہربانی ہوگی آپ کی انشاءاللہ آپ کو بہت سواب ملے گا تو وہ سمجھنے والے کے لئے تو ایک ہی آیت کافی ہے ایک بات نہیں کافی ہے بلکہ جس پر اعتماد ہو اس کا بغیر دلیل کے کہنا ہی کافی ہوتا ہے چلیے سنیے انشاءاللہ ہمارے علم اضافہ ہوگا آپ کو سواب ملے گا کہ مسلمان کی دینی الجن دور کرنا سو حج کرنے سے بہتر ہے امام زہری کا قول ہے کہ مسلمان کی دینی الجن دور کرنا سو حج کرنے سے بہتر ہے الحمدللہ اللہ قبول فرمائے تو سنیے آپ کو معلوم ہے کہ رعوف اور رحیم کس کا نام ہے ہمارے حقہ علیہ السلام کا بھی نام اللہ عز و جل کا بھی نام تو آپ نے خود ہی فیصلہ کر دیا اور قرآن پاک میں یہ انوہ بن ناس لرعوف الرحیم سورة البقرہ آیت نمبر ایک سو تین تالیس ترجمہ کنزل ایمان بے شک اللہ آدمیوں پر بہت مہربان مہر والا ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ کو رعوف الرحیم کہا گیا تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اور کوئی رعوف الرحیم نہیں ہے چنانچہ جیسا کہ آپ نے خود اعتراف کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی رعوف الرحیم مگر اللہ تعالی ذاتی طور پر رعوف الرحیم ہے حقیقی طور پر رعوف الرحیم ہے اور اس کے پیارے خبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی عطا سے رعوف الرحیم صورت توبہ آیت نمبر 128 میں ارشاد ہوتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِ رَعُوف الرحیم تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑھنا گیرا ہے تمہاری بھلائی کے نہائی چاہنے والے مسلمانوں پر کمال مہربان مہربان تو اس آیت کریمہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کو بھی رعوف الرحیم کہا گیا اسی طرح علم غیب کس کو ہیں اللہ تعالی بے شکر ہے نا اللہ تعالی علم غیب اللہ تعالی کو علم غیب جیسا کہ قرآن پاک میں 12 20 سورة نمل آیت نمر پیس قرآلہ تم فرماؤ غیب نہیں جانتے جو کوئی آسمان اور زمین میں ہیں مگر اللہ یہ حکم قرآن ہے اور اگر آپ کوئی کہے کہ نبی کو علم غیب ہے تو پھر وہ کیا قرآن کا مخالف ہوا تو اس ایک آیت سے فیصلہ نہیں ہوگا اللہ تعالی ذاتی طور پر علم غیب ہے علم الغیب ہے اللہ تعالی کو جو بھی علم غیب ہے بغیر کسی کے بتائے خود بخود ہے اور اس کا علم لا متناہی ہے لا محدود ہے اب اگر کسی اور کے لئے علم غیب مانے تو وہ بھی جائز ہے پارہ انتیس سورة الجن آیت نمبر چھبیس ستائیس ترجمہ کنزلیمہ غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے تو اب اگر کوئی اڑی کر جائے گا اللہ کے سوا کسی کو علم غیب ہے ہی نہیں تو پتا چلا کہ وہ قرآن نہیں پڑا ہوا یا قرآن اگر پڑا ہوا ہے تو اس کو مانا نہیں پتا اگر مانا نہیں پتا ہے تو اس کو تفسیر نہیں جانتا یا پھر کچھ اور چکر ہے شیطانی چکر ہے کوئی کہ یہ کہتا ہے کہ صرف اللہ کو علم غیب ہے اللہ کے سوا کوئی علم غیب جان ہی نہیں سکتا تو یہاں رسولوں کے علم غیب کا اقرام ہے ہے نا اقرام ہے اور یہ ایسا واضح ثبوت ہے کہ اس کو کوئی بھی علیکہ میں نہیں سمجھتا کہ سلیم الفطرت مسلمان رد کر سکے کوئی انسان رد کر سکے تو اللہ تعالیٰ کو ذاتی علم غیب ہے اللہ کے سوا رسولوں کو جو علم غیب وہ عطائی ہے تو ذاتی اور عطائی کا فرق جب آ گیا تو وہ مماثلت رہی نہیں تو اس لیے ہمیں شاہ مطلب دونوں طرف یعنی کہ آدمی دوسری طرف بھی نظر کرے اور اپنے علم پر اعتماد نہیں کرے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو علم غیب دیا اور رسولوں کے توسط سے عوریہ اقرام کو بھی علم غیب ملا بے شمار اس کے دلائی بے شمار اتنے کہ ہم گند بھی نہ سکیں مبالغہ بہت سارے دلائی یہاں مجھے ایک اپنے ایک بود پرانا مجھے واقعہ یاد آ گیا آپ کو مزہ آ جائے گا چلیے پہلے یہ واقعہ ایسا ہے کہ یہ بس انشاءاللہ آپ کا سینہ مدینہ بن جائے پہلے پہلے مدنی فیس مدنی فیس یہ واقعہ سناؤں گا پہلے مدنی فیس دوں گا آپ ارشاد پر محصر کا میں مدنی کافلوں کا حریص ہوں میرا پیٹ بھرتا ہی نہیں مدنی کافلوں کا کیونکہ کیونکہ میرا نعرہ ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے حضور ہمیں یہ مدنی کافلوں کا حریص بنا دیں اس کا بہترین ذریعہ ہے تو مجھے مدنی کافلے کی کچھ آپ مدنی فیس دیں ڈھارس دیں گیاروی شریف کا مقدس مہینہ ہے کونکون ساری بھائی میں پھر واقعہ سناؤں گا اگر آپ کا ایمان تازہ نہ ہو جائے تو پھر آپ ملے کافلے کا ارادہ واپس کر لینا بھائی آپ کو دیکھ کر ہی تازہ ہی تازہ ہے کونکون ساری بھائی صبح و ہاتھ وات مدنی کافلے میں سفر کرے گا فیدان مدینہ والوں کو بھائی دیکھ رہے کونکون اور ہاتھ اٹھائیں ماشاءاللہ جلدی ہلی میں واقعہ سنانے لگا ہوں فیدان مدینہ والوں کو تو پھر سنا دیتے ہیں ہاتھ بھوٹ اٹھا لیے دوسروں کی لائن کٹ دو بھائی سب کو سنا دیں انشاءاللہ سب اے سے بیسی جائیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ میرے گوست پاک کے صدقے میں میرے مرشد گوست پاک کے حساب سواب کے لیے کل انشاءاللہ بے شمار مدنی کافلے ہاتھوں ہاتھ ساتھوں ساتھ سفر کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ عز و جل تو ہوا یوں کہ یہ دعوت اسلامی کا کام مدنی کام شروع کرنا تو پہلے کا واقع ہے صلو علیہ الحبیب تو ایک اس وقت کا میرا دوست ہوتا تھا دعوت اسلامی کے پہلے اس نے مجھے ایک خواب سنایا وہ سا ایمان افروض واقع ہے اور اس کا کہنا ہے کہ میں نے الحمدللہ خواب میں سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی سبحان اللہ سبحان اللہ تو میں نے سرکار صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حرز کیا اپنا فسوسہ ہوگا تو میں نے خدمت میں حرز کیا یا رسول اللہ کیا آپ کو علم غیب ہے تو جانتے ہو سرکار نے کیا فرمایا نہیں نہیں شرک ہے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کے سوالے کسی کو علم غیب نہیں یہ نہیں فرمایا بلکہ سرکار صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اور پھر میرے حقہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی آیتیں پڑھنی شروع کر دی اور ان کا میرے اس دوست کا کہنا ہے کہ یقین مانے کہ اتنی میٹھی آواز اور چونکہ وہ ہمارے ماحول کے تھے مخارج وغیرہ کا سلسلہ ان کا اچھا تھا تو وہ کہنے لگے کہ اتنی امدہ مخارج ایسا فصیح و بلیغ انداز کہ میں نے کبھی نہیں سنا تھا سبحانا اتنا لطف آ رہا تھا سرکار آیتیں پڑھ رہتے میں سن رہا تھا اور آخر میں ایک آیت پڑھی مجھے ساری آیتیں بھول گئیں آخر میں جو آیت پڑھی اس کا کچھ ایک آدھ لفظ مجھے یاد رہ گیا تو اس نے کہا اس میں کوئی بگدونین کی طرح آخر میں مجھ آیا تھا تو میں نے اس کو یہ آیت سنائی میں نے انعیلیس قادری نے کہ میں نے کہا یہ آیت تو سرکار نے نہیں سنائی تم کو تو اس نے کہا ہاں یہی آیت مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے آخر میں سنائی خدا کی قسم ایسا فیصلہ کیا ہے یقین مانے تین دن کا اور مدنی قافلہ دے دو تو میں آپ کو اس میں کیا نکتہ ہے ورز کرتا ہوں آخر آیت پڑھنے میں کیا نکتہ ہے اسلامی بھا یاد اٹھائیں تین دن کا مدنی قافلہ سبحان اللہ بابا دیکھے کتنے سارے سنائی پہناتے ہیں جو صبح سفر نہیں کر سکتے وہ گیارویں شریف کے پورے مہینے میں کسی وقت سفر کر لیں سبحان اللہ سبحان اللہ بابا دیکھے کموں بیس تب ہی نے آت اٹھائیں بابا اتنے بڑے اشتماع ہیں انشاءاللہ دنیا بھر میں سننے والے دیکھنے والے اسلامی بھائیوں نے بھی ہاتھ اٹھا کر کافلے کی نیت پر مالی ہوگی اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود تو میرے پیارے پیارے میٹے میٹست ہیں بھائیو یہ آیت کریمہ جو آخر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت کی وہ وما ہوا علی الغیب بغضانین یہ سورت تکویر کی آیت نمبر ڈبل بارہ ہے ترجمہ کنزول ایمان ہے اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں سبحان اللہ اس کے تحت مفسر شہیر مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں اس سے دو مسئلیں معلوم ہوئے ایک یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب دیا گیا دوسرے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے بہت کچھ بتا دیا ظاہر ہے کہ بخیل نہ ہو نہ سخی ہو نہ اس ہی کی صفت ہو سکتی ہے جس کے پاس چیز ہو اور وہ لوگوں کو دیتا رہے تو بارہل میرے حقہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم غیب کا اعتراف بھی کیا اور اعتراف کے ساتھ ساتھ آخر میں یہ آیت بتا کر تو گویا یہ بھی اظہار فرما دیا کہ الحمدللہ میں بخیل نہیں ہوں مجھے علم غیب ہے اور تمہیں میں نے آیتیں بھی سنائی اور آخر میں اس آیت سے بھی وضاعت کر دی کہ میں بخیل نہیں ہوں غیب پر بخیل نہیں ہوں تو بخیل وہی ہوتا ہے جس کے پاس ہو اور نہ دے تو میرے آقا کے پاس تھا جب ہی تو اعتراف فرما دیتے ہیں تو علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جو متلقن علم غیب کا انکار کرے کہ اللہ تعالیٰ کے دیئے سے بھی کسی کو علم غیب نہیں ہے اور ایک ذرہ کا بھی نہیں ہے تو وہ تو اسلام سے ہی خاری ہے یہ قرآن کی بہت ساری آیتوں کا وہ منکر ہے اللہ تعالیٰ نے علم غیب دیا ہے ہاں خود بخود کسی کو بھی نہیں ہے اللہ کے دیئے سے اور کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا ہے خود بخود ہے اللہ کے دیئے ہی سے تو ہے اچھا اسی طرح ایک اور آیت کریمہ سنیے پارہ چھبیس سورہ محمد آیت نمبر گیارہ یہ علم غیب سے متلق نہیں ہے ایک آیت کریمہ وہی جو سوال چلا تھا اس کے زمین میں ذَلِكَ بِعَوَّهَا مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا ترجمہ ہے کنزوری ماں یہ اس لیے کہ مسلمانوں کا مولا اللہ ہے یہاں مولا ببانی دوست اور مددگار کے یعنی مسلمانوں کا مددگار اللہ ہے اب یہ آیت پڑھ کر کوئی یہ سمجھے کہ اب اللہ کے سوا کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا تو یہ اس کی غلط فہمی ہے کہ اللہ کے سوا مخلوق مدد کر سکتی ہے کرتی ہے اللہ کے عطا سے اور یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے چنانچہ ارشاد قرآنی ہے پہرہ اٹھائیس سورة التخریم آیت نمبر چار فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَتُ وَعْدَ ذَلِكَ وَهِينَ ترجمہ کنزور ایمان تو بے شک اللہ عز و جل ان کا مددگار ہے اور جبریل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں تو بلکل کات ہو گئی اللہ کی سوا کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا یہ بلکل اس وسوسے کی کات ہو گئی کہ اللہ کے سوا بھی مدد کرنے والے بوجود ہیں جس جو اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں وَاللَّهُ تَعَلَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُ وَعْلَمُ عز وَجَلَّهُ صَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ وَالِيُّ وَالِيُّ سَلَّمُ بھپا آپ نے مدنی کافلوں کی ترغیب دلائی تھی ہند وغدادی سے ہند تاری سے اور مختلف ممالک سے یونان سے خوب خوب تین دن اور تیس دن کے مدنی کافلوں کے بابا میسیج آنے شروع ہو گئے سبحان اللہ مثلا کہیں سے بارہ مدنی کافلے سبحان اللہ کہیں سے یارہ مدنی کافلے سبحان اللہ تو یونان سے میسیج آیا ہے کہ یونان سے چار کافلے ہند مکی کابینا سے تین دن کے اکتالیس اور تیس دن کے پانچ مدنی کافلے سبحان اللہ صبح باہر مدینہ سے بابا بارہ مہ کے مدنی کافلے کا ممیسیج آیا ہے سبحان اللہ بارہ مدنی کافلے بارہ مہ کا مدنی کافلہ بارہ مہ کا مدنی کافلہ باہر مدینہ سے جی بابا سلو علی العبیب بسم اللہ بحمد سبحان اللہ بابا جدہ شریف میں جو مدنی کافلہ کورس ہو رہا ہے وہاں سے سارے اسلام بارہ نے نیت کی کہ مدنی کافلوں کے مسافر بن جائیں گے سبحان اللہ سارے جتنے مدنی کافلہ کورس ہوئے سبحان اللہ آپ نے بھی بابا وہ خواب ارشاد فرمایا خواب کے متعلق بیان فرمایا تو کسی کے ذہن میں خیال آئے تو خواب کی بات تھی اس کو کیسے مطمئن کیا جائے گا نہیں واقعی خواب کو میں دلیل بھی نہیں بنا رہا خواب تو ایک دلچسپی کے لیے لیکن اچھے خواب تو اچھے ہوتے ہیں نا میں نے قرآنی آیت جو سنے وہ خواب میں توڑی آپ کو سنائی میں نے بیداری میں اور قرآن پاک کی آیت اور باقید اس کا حوالہ بھی تو دیا آپ کو کہ صورت تکویر کی آیت نمبر ربل بارہ وہ پڑھ کے سنائی اور ترجمہ بھی پڑھ کے سنائی آپ قرآن کھول کے دیکھ لیں یہ آیت نہ ہو تو پھر کہنا نا یہ آیت خواب کی نہیں ہے بیداری کی ہے الحمدللہ تھوڑا ہوش میں رہا کریں مربانی کر کے صلو علی الحبیب ویسے بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا ایک اور بھی حدیث پاکے کہ میری شکل میں شیطان نہیں آسکتا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو سرکار ہی کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور میں سے جایا ہند جس میں سات کابینہ ہیں اس میں ایک کابینہ ہے ہند مکی وہاں سے اسیمس آیا ہے کہ دو سو بارہ مدنی کافلے تین دین کے سفر کروائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ صلو علیہ حبیب تعالی علیہ محمد حضور وہ سوال میں نے کیا تھا آپ سے کہ ٹھیک ہے پکارنا سمجھ آیا ماشاءاللہ آپ نے بہت سارے دلائل پیش کیے یہ ارشاد فرمائے کہ عجیب سا لگتا ہے کہ جو دنیا سے چلے گئے ان کو پکار آجائے اس کی بھی کچھ وضاعت فرما دیں جو دنیا سے چلے گئے ان کو پکارنا اگر ثابت کر دوں اور احساس ثابت کروں کہ آپ کی عقل جو ہے نا وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ گزار ہو جائے سبحان اللہ آپ کا دل بھی سجدہ کر رہے آپ کا روان روان سجدہ لیکن ایسی عقل ایسی میں آپ کو دلیل دوں گا انشاءاللہ وہ قرآن سے پڑھ کے بھی نہیں دوں گا ایسی دوں گا اور آپ کی سمجھ میں آجائے گا اگر سمجھ میں نہیں آیا تو پھر آپ کا پھر اس کے بعد علاج نہیں ہوگا میرے پاس یعنی کہ مرنے والوں کو پکارنا نہ جائے ٹھیک ہے نا آپ کبھی قبرستان آپ گئے ہوں گے آپ بھی پکارتے ہوں گے اسلام علیکم یا اہل القبور یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں تو یہ پکارنا ہوا نہیں ہوا مرنے والوں کو پکارنا ہوا نہیں ہوا زندہ آدمی قبر میں نہیں ہوتا مرنے والا ہی قبر میں اترتا ہے نا تو قبر کے سامنے پہنچ جاتے ہیں تو قبر کے سامنے پہنچ کر آپ کہتے ہیں میرے بھائی ہر قبر کے پاس تو اب نہیں جاتے ہوں گے اب میلو لمبے قبرستان ہوتے ہیں باز تو یہ میوہ شاہ باب المدینہ کا پتا نے کتنا طویل قبرستان ہے اور آپ جب اس کے آغاز ہوتا ہوگا تو کھڑے ہو جاتے ہوں گے السلام علیکم یا اہل القبور یہ تو آپ نے سلام کیا پکار کر کیا اور دعا مانگی اور پھر کوئی آپ اسے باتیت بھی کرتے ہیں جہاں باتچیت بھی کرتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ مردوں کو پکار دیکھئے ہیں آپ باتچیت کیا کرتے ہیں کہ بتا دوں وان تم سلفونا ونہنو بالاثر کہ تم لوگ ہم سے پہلے آگئے ہو ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں باتچیت کی نا اس سے تو آپ نے قبر والوں کو آپ خود پکارتے ہیں بیسیوں سے کڑوں بار پکار چکے ہوں گے اور مغفرت کی دعا بھی ان کے لئے کی آپ نے اور ان سے باتچیت بھی کی آپ نے ان کی آواز نہیں سن پائے حالانکہ وہ سلام کا جواب دیتا ہے مسلمان جو ہوتا ہے سلام کا جواب دیتا ہے ہم نہیں سن پاتے تو آپ نے اس سے بات بھی کی کہ تم پہلے نکل گئے ہم سے ہم پیچھے آ رہے ہیں ٹھیک ہے نا یہ تو اسی دلیل ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب کوئی جس میں بھیجا نہیں ہوگا وہ ہی کہے گا کہ مرنے والے کو پکار نہیں سکتے سو سنار کی ایک لوہار کی ٹھیک ہے نا تو اب یہ چونکہ ایک عام فہم اور عام روٹین کی میں نے آپ کو دلیل دی اس کے باوجود میں آپ کو چلی ایک مزید قرآن کی دلیل بھی دے دیتا ہوں تھوڑی دلچسپی بھی رہے گی مسئلہ تو حل ہو چکا ہے کیونکہ میلوں دور جو قبرستان قبریں دور دور بکھری ہوئی ہیں جو منوں مٹی تلے دبے ہوئے ہیں ساؤنڈ پروف جو کمرہ ہوتا ہے اس کے باہر سے اگر کوئی چیخ مارے تو آواز نہیں آتی اور قبر بظاہر ساؤنڈ پروف ہی ہے زندہ کے لئے ساؤنڈ پروف ہے ظاہری زندہ کو اگر اندر قبر میں اتار کر منوں مٹی تلے ڈال دیا جائے تو بم پھٹے تو بھی اس کو آواز نہ پہنچے اندر نہ پہنچے لیکن وہ مرنے کے بعد چونکہ سماعت اور بسارت بڑھ جاتی ہے سننے دیکھنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے اس لئے وہ مردہ سن لیتا ہے مزید حدیثوں میں یہ بھی ہے کہ مردہ تو جانے والوں کے جو تدفین کر کے جاتے ہیں تو قدموں کی چاپ بھی سنتا ہے خیر تو اب میں آپ کو ایک دلچسپ واقعہ ایمان افراد واقعہ ایسا سناتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ اور اس میں کئی مسئلہ لوجائیں گے کہ مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں اور مردے کو پکارا جاتا ہے کہ نہیں پکارا جاتا ہے چنانچہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جناب علیہ السلام نے ایک مرتبہ سمندر کے کنارے سے جب گزر رہے تھے ملعظہ فرمایا کہ وہاں ایک لاش پڑی ہے جب سمندر کا پانی چڑھتا ہے تو اس کا گوشت مچھلیاں کھاتی ہیں جب پانی اترتا ہے تو جنگلی جانور اور چیل کوئے کھاتے ہیں یہ ملعظہ فرما کر آپ کو یہ شوق پیدا ہوا کہ مردہ زندہ ہونے کا نظارہ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ارض گزار ہوئے پارہ تیسرا سورة البقرہ کی آیت نمبر دو سو ساٹھ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَا وَلَاكِلِّ يَطْمَئِنَّ قَلْبِي ترجمہ کنزل ایمان اور جب عرض کی ابراہیم نے اے میرے رب مجھے دکھاتے تو کیوں کر مردے جلائے گا فرمایا کیا تجھے یقین نہیں عرض کی یقین کیوں نہیں مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے فرمایا تو اچھا چار پرندے لے کر اپنے ساتھ ہیلا لے پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے پھر انہیں بلا وہ تیرے پاس چلے آئیں گے پاؤں سے دھوڑتے اور جان رکھ اللہ غالب حکمت والا ہے میرے میٹر پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم بھائیو چنانچہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ ربینا وعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار پرندے مور مرغ کبوتر اور کوا ان کو اپنے پاس ہیلایا پالا اور اس کے بعد ان کو زباہ کیا زباہ کرنے کے بعد ان کو ان کا چاروں کا قیمہ بھیلا کر آپس میں بالکل ملا دیا اور اب تھوڑا تھوڑا قیمہ چار اس سے کر کے چار پہاڑوں پر رکھ دیا سر اپنے پاس رکھ دیا اور اس کے بعد ان پرندوں کو آپ نے پکارا بلایا کیونکہ قرآن پاک میں یہ ہے نا فُم مدعوہن پھر انہیں بلا مردوں کو پکار اللہ تعالی حکم کر رہا ہے مردوں کو پکار چنانچہ حضرت سیدنا عبراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا وعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر ان مردوں کو پکارا تو جیسے ان پرندوں کو آپ نے پکارا یہ قیمہ جو تھا وہ فضا میں بلند ہوا اب مور کے پر الگ ہو رہے ہیں تو کبوتر کے پیچھے الگ ہو رہے ہیں تو اس کی ٹانگ بن رہی ہے تو اس کی گردن بن رہی ہے اس طرح بغیر سر کے چار دھڑ فضا میں بن گئے اچھا ایک کبوتر بن گیا ایک مور بن گیا ایک کبوا بن گیا ایک مرغہ بن گیا اب بغیر سر کے یہ پھدکتے ہوئے اڑتے ہوئے دوڑتے ہوئے چھلانگیں مارتے ہوئے سیدنا ادراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا والے صلی اللہ علیہ وسلم کی خدموں تک مہنچ گئے اور اپنے اپنے سر کے پاس آئے اور اپنا اپنا سر گردن نیچے کر کے پہن لیا حضور یہ قرآن میں بہت جاتے ہیں ہاں ہے قرآن کا واقعہ ہے تو یہ سر انہوں نے اپنا پہن لیا اور چاروں واپس زندہ ہو گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی اعتاصلہ مرد زندہ کیے ان مانو کر کیمہ کرنے کے بعد مکس کرنے کے اور مردوں کو پکارا بھی تو یہ ذہن سے نکال دو کہ مردوں کو کیسے پکارا جائے اور یہ بھی بتا دو کہ ہم مجھ ان کو پکارتے حقیقت میں وہ مردہ بھی نہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ انبیاء اکرام معاذ اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو اب یہ زندہ بھی نہیں ہے یا اولیاء اکرام حیات سے متصف نہیں ہے ایسا نہیں بلکہ وہ تو زندہ ہے تو زندوں کو پکار جائے میرے آقا حلاظت رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشمِ عالم سے چھپ جانے والے کہ خدا کی قسم اے محبوب آپ زندہ ہیں یا رسول اللہ خدا کی قسم آپ زندہ ہیں آپ اگرچہ میری ظاہری آنکھوں سے پردے میں صل اللہ تعالی علیہ محمد واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم از و جل و صل اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم صلو علیہ حبید صل اللہ تعالی جزاک اللہ حضور آپ نے بہت اچھا دلائل سے ثابت کر دیا اور بہت سارے وسوہ سے دور ہو گئے بہت ساروں کے وسوسے بہت ساروں کے وسوسے دور ہو گئے انشاءال پوچھ لوں نا کہ وسوسے اب بھی باقی ہو اپنے پھر جواب دینی کوشش کریں پوچھ تو اجتماع میں ایسے کوئی ہیں اسلامی بھائی جن کے وسوسے باقی ہوں امیر اہل سنت ان کا دیدار کر لیں گے وہ امیر اہل سنت کو دیکھی رہے ہیں باپا بھی ان کو دیکھیں گے باپا سب کے دور ہو گئے ہیں ایسے کتنے بابا ماشاءاللہ آپ کی شفقتوں سے دلائل سے دیکھیں کتنے اسلامی بھائی مطمئن ہو گئے ہیں یعنی یہ وہ اسلامی بھائی ہاتھ اٹھا رہے ہیں جن کے وسوسے دور ہو گئے ماشاءاللہ جزاکم اللہ تعالیٰ استقامت بکشے ہم سب کو استقامت بکشے کہ قرآن و عدیث پر ہمارا ایمان ہے اور باقی رہے میں اس سلسلے میں آپ کو حرص کروں گا کہ بس بسے پالا مت کریں کسی کو آئیڈیل بنا لیں جیسے میں نے امام اہل سنت بولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کو اپنا آئیڈیل بنائے آئیڈیل بنائے نیعیار میں نے یہ زہر بنا لیا کہ یہ جو بھی بات کرتے وہ شریعت کے مطابق ہی ہوتی ہے قرآن و حدیث کے مطابق ہی ہوتی ہے میری اقل میں آئے حق کا امام احمد رضا خان جو فرماتے ہیں وہ حق 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 اب آلہ حضرت کو کیسے آئیڈیل بنانا ہے یہ بھی ہم کیا جانے اس کے لیے تمام شرکہ جتماں کی بارگاہ میں مشورہ ہے کہ ہم ہمارے امیر علیہ السنت کو اپنے آئیڈیل بناتے ہیں جس طرح انہوں نے آلہ حضرت کو اپنے آئیڈیل بنایا یہ آلہ حضرت کے پیچھے پیچھے ہم ان کے پیچھے پیچھے غصے پاک کے پیچھے پیچھے غریبِ نواز کے پیچھے پیچھے اور انشاءاللہ اس طرح سب مل کر پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ جنت پہ داخل ہو جائیں گے میرے آقا حضرت عدی اللہ تعالی نو کے دلائل پڑھ کر فتح و رضویہ شریف پڑھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنے بڑے علم تھے بلکہ ان کا تو سمجھ سمجھ نہیں آتی کتنے بڑے علم اتنے بڑے علم تو اس لیے میں نے آپ کو ایک عالم اور ایسے عالم جس پر علم ناس کریں علماء ناس کریں فقہہ ناس کریں ایسے عالم کا میں نے آپ کو پتا دیا اور دامن دکھایا ہے تو آلہ حضرت کے دامن سے وابستہ ہو جائیے تو انشاءاللہ ہم ساتھ ہی ساتھ ہیں میں بھی آپ کے ساتھ ہوں آپ میرے ساتھ ہیں لیکن آئیڈیل آپ کے آلہ حضرت ہونے چاہیے جس کے آئیڈیل آلہ حضرت ہیں وہ میرا دوست ہیں آلہ حضرت کو آئیڈیل کر رہی ہے آلہ حضرت سے ہمیں تو پیار ہیں آلہ حضرت سے ہمیں تو پیار ہیں انشاءاللہ اپنا بیڑا انشاءاللہ اپنا بیڑا انشاءاللہ 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 شاہتار پر ہر آنے رحمت کی نظر رکھنا شاہتار شاہتار پر ہر آنے رحمت کی نظر رکھنا کریں دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ نظر مط میں شاہتار جلو انشاءاللہ مثال